نمسکار دوستوں، آج ہم بات کریں گے شریر میں اپستھت بیماریوں اور چنتاؤں سے مکتی پانے کا سب سے سرل طریقہ ہے ہماری سانسیں یدی آپ اپنی سانسوں پر سترکتا اور ان سانسوں کی شکتیوں کے بارے میں جان گئے تو سمجھو آپ نے اپنے جیون میں آنے والی تمام بیماریوں اور چنتاؤں سے مکتی پا لیا دوستوں، ہماری یہ سانسیں اتنی پربھاوشالی ہے کہ یدی آپ اپنی سانسوں میں بدلاؤ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اور آپ کا من آپ کے شریر میں اپستھت تمام بیماریوں سے آپ کو مکتی دلا سکتا ہے یہ آپ کی سانسیں اتنی شکتشالی ہے کہ آپ کے جیون میں اٹھ رہی انیک پریشانیاں، انیک چنتائیں اور بھی بیماریاں جن سے آپ میڈیسن لے کر نہیں بچ سکتے ان سب کا علاج صرف سانسوں کو بدل کر کیا جا سکتا ہے آئیوروید میں سانسوں کا بہت گہرا ذکر ہے جس کے کارن ہی ایک آئیوروید کا گیانی ویکتی اپنے جیون میں تمام پریورتن لاتا ہے اور ہمارے پرانے آرشی مونیوں نے اسی آئیوروید کے صدھانت پر لمبے سمیہ تک سوست رہ کر دو سو تین سو سالوں تک جیون جیا ہے سانسوں کا بدلاؤ اتنا پربھاوشالی ہے کہ یدی آپ اپنی سانسوں کی گتی بدل دیتے ہیں تو نہ کیول ابھی بلکہ بھوش میں بھی آپ کو کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی اور آپ اپنے جیون کو لمبے سمیہ تک جی سکتے ہیں اب پرشن یہ آتا ہے کہ آخر اپنی سانسوں میں بدلاؤ کیسے کیا جائے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو برہمانڈ کے تمام رہسے کو سمجھنا ہوگا تو آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے دوستوں اس برہمانڈ نے ہی ہمارے اس ستھول شریر کا نرمان کیا اور ہمارے شریر میں ایک ایسی اکائی بھی اتپن کی ہے جو ہمارے ستھول شریر کے لیے ڈاکٹر کا کام کرتی ہے یعنی یدی آپ کو کوئی سمسیہ ہے تو آپ کو باہر سے کسی میڈیسن کو لینے کی آوشکتہ نہیں ہے میں اپستھت وہ ڈاکٹر وہ اکائی جو اس برہمانڈ میں پردھان کی ہے وہ سویم آپ کو ان سبھی بیماریوں سے مکت کر دے گا بس اس کے لیے کیول ایک ہی شرط ہے کہ آپ کے اس ستھول شریر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر آپ کے بھیتری تل پر ہے نہ کی باہری تل پر ہمارے ستھول شریر میں سب سے بڑا ڈاکٹر یا کہیں میڈیکل سٹور ہماری سانسے ہی ہے لیکن ہم نے تمام بیماریوں اور لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اس باہری تل پر ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہیں اور نہ جانے کتنے ہی میڈیسن لے کر اپنے اس شریر میں کورا کچھرا اکٹھا کر رہے ہیں یدی آپ نے کبھی پرانے گرنثوں اور لیکھوں کو پڑھا ہوگا تو آپ نے پایا ہوگا کہ تمام بڑی سے بڑی بیماریوں کو ہمارا یہاں شریر سویم سے نشٹ کر دیتا ہے ہماری سانسیں یا جسے ہم پران کہتے ہیں وہ اتنا پربھاوشالی ہے کہ آپ کے شریر کے کس حصے میں کون سی پریشانی ہے اس کو جانتے ہی ترنت کارے شروع کر دیتا ہے وہ بھی بینا فیس کے لیکن اس دنیا میں بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو پران کی اس شکتیشالی پربھاو کو سمجھتے ہیں تو ان لوگوں میں سے بھی بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس کا صحیح سے اپیوگ کر پاتے ہیں ان دوستوں یدی آپ اس ویدھی کا صحیح سے اپیوگ کرنا سیکھ گئے تو آپ کا سمست جیون نیروگی ہو جائے گا آپ کی کائیا پریورتت ہو جائے گی یا نہ کیول آپ کے شریر کی سمسیاؤں بلکہ دماغ کی پریشانیوں اور تمام ٹینشنوں انجائیٹی ان سب کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے دوستوں نہ کیول شاریرک روپ سے کہ یہ ہماری سانسیں ہمیں ادھیاتمک روپ سے بھی مضبوط کرتی ہے اور کیول اسی سانسوں کے مادھیم سے ہی ہم اس برمانڈ کی دیوی اورجہ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں ہماری سانسیں ہمارے لیے اتنی مہتوپون ہے تب ہی تو ہمارے آشی منیوں نے ان سانسوں کو پران کہاں ہے کیونکہ ایک جیو کی شروعات اور ہمارے اس ستھول شریر کی شروعات یا کہیں کہ اس کا آدھار کیول ہماری سانسیں ہی ہے بینا ان سانسوں کے ویکتی آگے کا جیون جی ہی نہیں سکتا یہ سانسیں جس دن اکھڑ جاتی ہے گائب ہو جاتی ہے ویکتی مرد ہو جاتا ہے اس کا یہ ستھول شریر کیول ایک باڈی رہ جاتی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے اسی لیے آیورویت کہتا ہے کہ ویکتی بینا کھائے ایک مہینے تک جیویت رہ سکتا ہے اور بینا پانی کے بھی کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے پرنتو بینا سانسوں کے یا کیول کچھ منٹ ہی جیویت رہ سکتا ہے اس لیے ایک ویکتی کے جیویت رہنے کے لیے اور اس کے اس ستھول شریر کو کارے کرنے کے لیے سانسوں کا بہت مہتو ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے شریر میں اپستھت اس ڈاکٹر کو سکریے کر سکتے ہیں اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے شریر میں اپستھت اورجاؤں کو سمجھنا ہوگا وہ اورجائیں جو ہمارے اس ستھول شریر کو گتی پردان کرتی ہیں دوستوں سادھارن طور پر ہمارے شریر میں دو اورجائیں پائی جاتی ہیں ایک ساریرک اورجا جو باہری تل پر ہوتی ہے اور دوسری اورجا ہے آتمک اورجا جو بھیتری تل پر پائی جاتی ہے دوستوں شاریرک اورجا جو باہری تل پر ہوتی ہے وہ ہمیں دکھائی دے سکتی ہے اور وہ بہت تھوڑی ماترہ میں ہوتی ہے پرنطو ہمارے بھیتر اپستھت وہ بھیتری تل پر آتمک اورجہ بہت پربھاوشالی ہوتی ہے اسی لیے اس کی شکتی کا آبھاس لگانا بہت کٹھن ہے یہ آتمک اورجہ نہ دکھائی دینے کے کارن بہت ورات ہوتی ہے اتنی ورات جس کا کوئی انت نہیں یہ آتمک اورجہ بہت پربھاوشالی ہے اس لیے آیوروید میں کہا گیا ہے کہ جب بھی ہمارے شریر میں کوئی بیماری اتپن نہ ہوتی ہے تب ہمارے یہ آتمک اورجہ شاریرک اورجہ میں پریورتت ہو جاتی ہے یعنی آنترک تل سے باہری تل پر آ جاتی ہے جس سے ہمیں تمام بیماریاں گھیر لیتی ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنی بھیتری اورجہ کو سکریے نہیں کر پاتے اسے سمجھ نہیں پاتے جس دن ہم نے اپنی بھیتری اورجہ کو سمجھ لیا اور اسے سکریے کر دیا تو ہمیں کوئی بیماری چھو ہی نہیں سکتی ہم منوشے اپنے شریر پر کارے کرتے ہیں یعنی ساری ارک اورجہ پر کارے کرتے ہیں باہری تل پر کارے کرتے ہیں جس کے کارن ہمیں بہت کٹھین ابھیاز کرنا ہوتا ہے بہت محنت کرنی ہوتی ہے اور اس کا پربھاو بہت تھوڑا ہوتا ہے پرنتو جب ہم اپنے بھیتری تل پر کارے کرتے ہیں آتمک اورجہ پر کارے کرتے ہیں تب ہمیں کم محنت کی آوشکتہ ہوتی ہے اور ایک بار سکریہ ہو جانے کے بعد یہ ارجہ بہت لمبے سمیں تک کارے کرتی ہے اسی لیے جب آپ اپنی بھیتری ارجہ پر کارے کرتے ہیں تب یہ بہت کہرائی سے ہوتی ہے اسی لیے تو آیوروید میں بھیتری ارجہ یعنی آتمک ارجہ کو ڈاکٹر اور شاریرک ارجہ کو نوکر کہا گیا ہے اور یدی اسے سادھارن بھاشا میں سمجھیں تو بھیتری ارجہ گروہ ہیں اور باہری ارجہ چھیلا اس لیے یدی آپ نے آنترک ارجہ کو نیانترد کر لیا اسے اپنے نیانترن میں لے لیا تو باہری ارجہ سویم سے نیانترد ہو جائے گی اب اس آنترک ارجہ کو جاننے سے پہلے ہمیں اس آنترک ارجہ یعنی بھیتری ارجہ کی سنرچنا کو سمجھنا ہوگا جس طرح ہمارے اس ستھول شریر کو گتی دینے کے لیے ہمارے شریر میں بلڈ کا سرکولیشن ہونا بہت آوشک ہے اسی پرکار آنترک ارجہ کے ساتھ بھی ہے اس آتمک ارجہ کے سنچرن کے لیے ہمارے اس شریر میں ویبھن سوکش مناڑیوں کا جال ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا پرنتو اس کا اتحاس بہت گہرا ہے اس لیے آئیوروید کہتا ہے کہ ان سوکش مناڑیوں میں بلڈ نہیں بلکہ پران وائیو بہتی ہے وہ پران وائیو جو ہمیں آتمک اور شاریرک دونوں تلوں پر جیویت رکھتی ہے اور یہ پران ارجہ ہماری سانسیں ہیں جو ہمارے اس ستھول شریر کو آنترک روپ سے گتی دیتی ہے ہماری یہ آتمک ارجہ برہمانڈ کی وہ دیوی ارجہ ہے جو اس پورے برہمانڈ کو چلا رہی ہے اور یہ آتمک ارجہ ہی ان سب کو نینترت کر رہی ہے بینہ اس آتمک ارجہ کے جیون کی کلپنا اسمبھو ہو جاتی ہے آیوروید کہتا ہے کہ یدی ہمارے ستھول شریر میں کوئی انگ بیمار پڑتا ہے تو اس کا کارن یہ پران ارجہ ہی ہے اور اس لیے جیسے ہی اس پران ارجہ کی سپلائی وہاں تک پہنچتی ہے وہ انگ جیویت ہوڑتا ہے جن بیماریوں کو آپ دوائی لے کر ٹھیک نہیں کر سکتے ان بیماریوں کو یہ پرانک ارجہ سویم سے ٹھیک کر دیتی ہے آج کل کے آدھنک جیون میں تمام ٹینشنوں اور انیمتہ کے کارن ہماری ان ناڑیوں میں گانٹھے بن گئی ہے جس کے کارن پران ارجہ کا پرواہ بادھت ہو گیا ہے اور اسی کارن ہمارے شریر میں بیماریاں اتپن ہو جاتی ہیں لیکن جیسے ہی آپ اپنی اس پران ارجہ کو نیا آیام دیتے ہیں ارثات پران آیام کرتے ہیں یا پھر اپنی سانسوں کو نینترن میں کرتے ہیں یا آپ اپنی سانسوں کو سمجھتے ہیں تو یہ ناڑیاں اپنے آپ کھلنے لگتی ہیں اس پرکار پران ارجہ کے پرواہ کے کارن جو آپ کی ناڑیوں میں مل جمع ہوا ہے کورا اکٹھا ہو رکھا ہے وہ سارا کا سارا گندگی اور سارا مل باہر نکلنا پرارمب ہو جاتا ہے اور جیسے ہی آپ کی یہ ناڑیاں صاف ہوتی ہے وہ شد ہو اٹھتی ہے اور اس کے کارن آپ کا شریر شکتشالی ہو جاتا ہے اور پھر اس کا پربھاو ہماری ساری رکھ ارجہ پر پڑھنے لگتا ہے کیونکہ ہماری آتمک ارجہ بہت شکتشالی ہے اور یہ ہماری شاری رکھ ارجہ کو بھی بنائے رکھنے میں مدد کرتی ہے یدی آتمک ارجہ جڑ ہے تو شاری رکھ ارجہ اس کی پتیاں ہے جس پرکار ہم پیڑ کی پتیوں پر پانی ڈالتے ہیں تو پیڑ کو اس سے کوئی لاب نہیں ہوتا لیکن یدی ہم جڑ کو پانی دیتے ہیں تو پورا کا پورا پیڑ وکسد ہو جاتا ہے اسی لیے جب ہم اپنی آنتری کورجہ پر کام کرتے ہیں تو پورا شریر سکریہ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ہمارے یہاں آنتری کورجہ ہمارے شریر میں اپستھت بیماریوں کو ہیل کرتی ہے پھر ہمارا یہ سمست شریر ہیل ہونے لگتا ہے سوست ہو جاتا ہے اسی لیے جب آپ اپنے سانسوں پر ادھکار جتانا شروع کر دیتے ہیں اس پر دھیان دینا پرارمب کر دیتے ہیں تب آپ کا شریر سوست ہو جاتا ہے آپ کو کوئی بیماری چھو ہی نہیں سکتی آپ بیماری سے مکت ہو جاتے ہیں اور اسی کے پرینام سوروپ ہمارا شریر جوان ہونا پرارمب ہو جاتا ہے اور جب ہمارا شریر سوست ہوتا ہے تو شریر کی ایمیونٹی پاور بڑھ جاتی ہے اور شریر بیمار ہونا بھول جاتا ہے اب یدی اسے ویگیانک بھاشا میں سمجھا جائے تو ہمارے شریر میں اوٹونومک نروس سسٹم ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سٹوری سمجھنی ہوگی ایک بار ایک راجہ کو پتا چلا کہ اس کے راجی پر آکرمن ہونے والا ہے تو اس نے سارے سینکوں کو تیار کر لیا لیکن کوئی آکرمن نہیں ہوا اور پھر اگلے دن اسے سوچنا آئی آکرمن ہونے والا ہے ایسے کرتے کرتے دو سال بیٹ گئے پرانتو اس راجی پر کوئی آکرمن نہیں ہوا لیکن اس سوچنا کے کارن ان کے پاس جیتنے سنسادھن تھے وہ لڑائی کی تیاری کرنے میں برباد ہو گئے انہوں نے اپنے سارے سنسادھن اس لڑائی پر برباد کر دیئے جو کبھی ہوئی ہی نہیں ٹھیک اسی پرکار ہمارا من بھی کاریہ کرتا ہے ہمارے من اور ہمارے شریر میں اس برہم مانڈ نے ایک ایسی اکائی دی ہے جسے سمپا تھائٹک نروس سسٹم کہتے ہیں نروس سسٹم تب سکریہ ہوتا ہے جب ہمارے اوپر کوئی خطرہ ہوتا ہے اس عوستہ میں ہمارا شریر ایک سرکشہ کے موڈ پر چلا جاتا ہے اور جو ہمارے شریر کی ساری اورجہ ہے جو جیون شکتی ہے وہ لڑائی کے لیے اور آپ کو زندہ رکھنے کے لیے سروائیول موڈ میں جا کر خرچ ہونے لگتی ہے لیکن اس ستھتی کو ہمارا شریر زیادہ لمبے سمجھ تک نہیں چھیل سکتا اور اسی کے کارن ہمارے شریر میں جو مہتپون انگ ہے انہیں بلڈ نہیں مل پاتا اور اورجہ نہیں مل پاتی اسی اورجہ کی کمی کے کارن بلڈ کی کمی کے کارن اور انگ سیزن کی کمی کے کارن ہمارا یہ پورا ستھول شریر بیمار ہونے لگتا ہے کیونکہ ہماری یہ اورجہ ہمارے شریر کو اس خطرے سے بچانے میں لگی رہتی ہے جو خطرہ کبھی آئے گا ہی نہیں اور یدے اس پر گہرا ریزرچ کیا جائے تو پایا جائے گا کہ 99% ایسے خطرے ہمارا دماغ خود اتپن کرتا ہے جیسے وہ میرے سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے اس کے پاس اتنا دھن کیسے ہے میری نوکری چلی جائے گی میں کام کیسے کروں تمام پرکار کی ایسی پریشانیاں جو کبھی آنے ہی نہیں ہیں یا جن کا آنا سمبھو ہی نہیں ہے ایسے ہی نہ جانے کتنے تمام فضول کے وچار ہمارا یہ دماغ اتپن کرتا ہے اور ہمارا شریر اسے مان بھی لیتا ہے اور پھر اسی کے انسار رییکٹ کر تمام ارجہ کو ویرث کر دیتا ہے پرنتو ہمارے شریر میں ایک پیرا سیمپیتھیک نروس سسٹم بھی ہے جیسے سیمپیتھیک نروس سسٹم کا کام گاڑی کی سپیڈ کو تیز کرنا ہے اسی پرکار اس پیرا سیمپیتھیک نروس سسٹم کا کارے گاڑی کی سپیڈ پر بریک لگانا ہے یا کہیں کہ شریر کو شاند کرنا اسے ریلیکس کرنا ہے اور اس پیرا سیمپیتھیک نروس سسٹم کا سمبند ہماری سانسوں سے ہے کیونکہ جب ہم گہری سانس لیتے ہیں تو ہمارے پھیفڑے کے نچلے حصے میں بھی ہوا بھر جاتی ہے جس سے ہمارے اس دماغ کو ایک میسیج الیرٹ جاتا ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے اور تمہارا شریر پوری طرح سے سرکشت ہے اور جب ہمارا شریر ستھر ہو جاتا ہے تو سمست شریر میں اپنے آپ بلڈ اچھے سے سنچالت ہونے لگتا ہے اور اس کے کارن ہمارے شریر میں اورجہ بڑھ جاتی ہے اور بیکار میں اورجہ نشٹ نہیں ہوتی اور ہمارے شریر کو تمام روگوں سے سرکشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ گہری سانس لیتے ہیں تو آپ کا دماغ خوش ہو جاتا ہے ایک پرکار کا ڈوپا مائن ریلیز ہو جاتا ہے جس سے آپ کو خوشی فیل کرتے ہیں اور جب آپ کا من خوش ہوتا ہے تب آپ کا تمام کاریوں میں من لگتا ہے شریر فرتیلا ہو جاتا ہے اور آپ تمام ڈپریشن سے باہر آ جاتے ہیں جس سے آپ تمام بیماریوں سے بچ جاتے ہیں دوستوں جب ہم سانس دیز لیتے ہیں یعنی کمبھک کرتے ہیں پھر سانسوں کو روک لیتے ہیں یا اسے دھیما کر دیتے ہیں تب ہمارے شریر کے ویگس نرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ویگس نرو ہمارے مستشک سے سیدھا جوڑی ہوتی ہے اور یہ ویگس نرو ہمارے مستشک کے تمام کشیتروں کو سنچالت کرتی ہے اور یہ نرو ہمارے مستشک کی تمام کریاؤں اور پرکریاؤں کو نیانترد کرتا ہے اس ویگس نرو کے مادھیم سے ہی مستشک کو تمام سندیش بھیجے جاتے ہیں جو مستشک کے دوارہ کیے گئے کاریوں کو پربھاوت کرتے ہیں اسی لیے جب کوئی سادھک یا کوئی ویقتی گہری سانس لیتا ہے تو وہ اپنے شریر کو ہیل کرتا ہے اور اپنی ایمیونٹی پاور کو بڑھاتا ہے جس سے تمام بیماریوں سے وہ بچ سکتا ہے تو آئیے اس کے لیے گہرا پریوک کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سکھاسن کی مدرہ میں بیٹھ جائیں آپ کی کمر اور گردن سیدھی ہونی چاہیے اپنی آنکھوں کو دھیرے دھیرے بند کر لیں اب گہری سانس لینا پرارمب کریں گے کچھ سمیے کے لیے روکیں گے اور پھر اس سانسوں کو چھوڑ دیں گے پھر سانس لیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے روکیں گے پھر سانس چھوڑ دیں گے ایسا ہی آپ کو کافی سمیے تک کرنا ہے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شریر اور آپ کے من کی ستھتی ستھل ہو گئی ہے شریر ڈیلا ہو گیا ہے کوئی اکڑا نہیں ہے آپ کے شریر میں آپ کا مائنڈ ستھر ہو گیا ہے سب کچھ شانت سا پرتیت ہو رہا ہے ایک ایسی شانتی جو آپ کے شریر کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کو بھی شانت رکھتی ہے دوستو ایسا ہی پریوگ آپ کرتے رہیے اور اپنے ابھیاس کے بعد آپ کے ہوئے انبھاؤں کو نیچے کومنٹ سیکشن بتانا نہ بھولیے